اگر آپ ایپل پروڈکٹ سے واقف ہیں اور وہ آپ کی روز مرہ زندگی کا حصہ ہے تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آئی فون ایپل واش اور میک میں کلکولیٹر میں موجود ہے لیکن آئی پیٹ میں کلکولیٹر موجود نہیں ہے وائٹل لیبل کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں آئی پیٹ میں کلکولیٹر نہیں ہے جب آئی پیٹ بنایا گیا تو اس کے سوفٹر کی ڈیویلپمنٹ ایک سکور فوسٹال نامی لٹکے نے کی وہ ابتدائی طور پر آئی ویس میں نمائے ہونے والے سکیومورفک انٹر فیس کے لیے ذمہ دار تھا اور آئی پیٹ میں انسٹال کلکولیٹر ایپ کا نمونہ لیٹسٹ ورجن نہ تھا سوفٹر ویر ٹیم اس کی ڈیویلپمنٹ کے آخری مراحل میں تھی کہ سٹیو جوبز نے آئی پیٹ کور لیز ہونے سے پہلے دیکھا اور جانج پر تال کی جس کے باعث اسے پتا چلا کہ یہ کلکولیٹر پرانے آئی فونز میں استعمال ہونے والے کلکولیٹر سے مواصلت رکھتا ہے تو اس نے فوراں فوسٹال سے ملنا کا فیصلہ کیا سٹیو جوبز نے پوچھا کہ کلکولیٹر کا نیا ڈیزائن کدھر ہے فوسٹال نے جواب دیا کونسا نیا ڈیزائن یہی وہ ڈیزائن ہے جس کے ساتھ ہم آئی پیٹ کو لیز کرنے والے ہیں سٹیو نے جواب دیا نہیں ہم اس ورجن کے ساتھ اسے ریلیز نہیں کر سکتے فوسٹال نے سٹیو کو کنوینس کرنے کے لیے زور دیا لیکن سٹیو نے فوسٹال کو الٹی میٹم دیا کہ وہ جلد از جلد کلکولیٹر کا نیا انٹرفیس بنائے جو کہ آئی پیڈ کے لارج دسپلے پر اچھا لگے پرانا وجہ اس میں ریلیز نہیں کیا جائے گا یہ تب کی بات ہے جب آئی پیڈ ریلیز ہونے میں کچھ ہفتے باقی تھے فوسٹال جانتا تھا کہ اس کی ٹیم اتنی جلدی نئی ایپ نہیں بنا سکتی اریجنل آئی پیڈ بغیر کلکولیٹر کے ہی لیز کر دیا گیا آئی پون یوزر کو کہا گیا کہ وہ تھرڈ پارٹی ایپس کو استعمال کریں لیکن وہ ایپس زیادہ ایڈ سے بھرپور تھیں جس کے وجہ سے یوزرز کافی حد تک پرشانی کا شکار تھے جب یوزرز کو اصل بات بتا چلی تو ان کو کافی سٹین لگا قیام اپلیکیشنز کے لیے سٹرک سٹینڈرڈ کو سیٹ کیا گیا لیکن یہ سٹیو کے لیے کوئی خاص بات نہ تھی انفیکٹ یہ ورجن پہلا کیلکولیٹر فیاس کو بھی نہیں تھا انی سو کاسی میں سٹیو جب میکن ٹووش کی ڈیویلپمنٹ میں لیڈ کر رہا تھا تو یہ تب بھی کیلکولیٹر کے پہلے ڈیزائن سے مطمئن نہ تھا اس نے کرس ایسپینوزا جو کی اس کارڈ ڈیویلپر تھا اسے کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک آغاز ہے لیکن یہ بہت اچھا نہیں ہے اس نے کہا کہ بیکگرانڈ کلرز بہت زیادہ ڈارک ہیں کچھ لائنیں بہت زیادہ موٹی ہیں اور اس کے بٹن بھی بہت زیادہ بڑے ہیں ویسپینوزا نے اس میں بہت حد تک چینجز کی جب تک سٹیو اس سے سیٹسفائی نہ ہو گیا لیکن جب بھی وہ کوئی نیا ارزائن نہ تھا تب بھی سٹیو اس میں سے کوئی نہ کوئی خامی نکال دیتا لہذا سٹیو اب اپل کا سی ایو ہے لیکن ابھی تک اس نے آئی پیڈ میں کلکولیٹر انکلیوٹ نہیں کیا اس کا کہنا ہے کہ وہ تب تک آئی پیڈ میں کلکولیٹر انکلیوٹ نہیں کرے گا جب تک اس کلکولیٹر جو کہ دو ہزار دس میں بنایا گیا تھا اس سے بہتر نہ بنا لیں اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی دویلپر اس پر کام کردہ دکھائی نہیں دے رہا دو ہزار دس سے دو ہزار اکیس تک کلکولیٹر میں کوئی چینجنگ کر کے اس آئی پیڈ میں لانچ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ایک دہائی گزر چکی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کے اپیسوڈ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ ہمیں ہماری کامیاں کمنٹ سیکشنز میں بتا سکتے ہیں